اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اہل بیدهم طیبین الطاہرین المعصومین المعلومین وحماد المستدفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت علی عدائی مجمعین من الان لا قیام یوم الدین رب الشہلی صدری ویسلی امری وحلو غدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے سورہ حجرات کی تفسیر کا جو درس ہے کل میں نے آپ خدمت میں ایک آئے کریمہ کی تلاوت کی تھی اور باقیادہ چند باتیں آز کی تھی آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کا اشارہ گرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیعن علیم اے ایمان والوں اللہ اور رسول کے آگے آگے مت چلو اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو تقوی الہی اپنے اندر پیدا کرو بے شک پروردگار سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے خطاب ہو رہا ہے مومنین سے اور اس سورے کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ کر بات کو دیس آگے بڑھا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد محمد و آل محمد جو کوئی سورہ حجرات کو ہر شب پڑھے گا یا ہر روز پڑھے گا رسول کی زیارت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اب آپ غور کریں کہ سورہ حجرات کی کتنی فضیلت ہے اور تمام باتیں بھی بیان کی گئی ہیں لیکن ہر رات یا ہر روز اس سورے کے کوئی تلاوت کرے گا تو اس کو رسول کی زیارت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور اسی بات کو بعض قرآن میں جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے یہ بیان کیا ہے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ اللہ اور رسول کے آگیا گے مجھ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے نہ اپنی سمجھ اور اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے بلکہ خدا اور رسول کے اعتاعت کرنا ہے اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے اپنے طرف کوئی اضافہ نہ کرے یا بیدعت پیدا نہ کرے بیدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دین میں نہ ہو اس کو دین میں شامل کیا جائے اور جو دین میں سے شمار نہ کیا جائے ان باتوں کو دین سے شمار کرنا یعنی ہر اس چیز کو شمار کرنا دین سے جو دین میں نہیں ہے یہ بیدعت ہے تو اب رسول اور اللہ کی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے گا کام انجام دے گا آقام الہیہ کو پیش نظر رکھے گا تو بیدعتوں سے دور رہے گا تاریخ میں بہت سے افراد ایسے پائے گئے جنہوں نے باقیدہ دین میں شامل کرنے کی کوششیں کی تھی اب مسئلہ وہی ہے کہ خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے اگر انسان جو ہے قدم آگے بڑھائے گا تو یہ کی طریقہ سے جسارت ہوگی اور جسارت جو کرے گا اللہ اور رسول کی باتوں سے آگے بڑھ کر تو اس کے لئے سوائے کہ زلالت و گمراہی کے کچھ نظر نہیں آنے والا جو بھی کسی نے جو بھی اور کسی نے بھی اگر اس طرح کا کام انجام دیا تو وہ زلالت و گمراہیم پڑھ جائے گا اور گمراہ اسے کہا جائے گا دیندار اسے نہیں کہا جائے گا اور اسے صاحب ایمان کہنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہوگا کیونکہ مومن اسی کو کہا گیا ہے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں اسی طرح کوئی بھی فتوہ ہو وہ بھی جو ہے بغیر قرآن و سنت کے بیان کیا جائے تو وہ بھی جو ہے لائق مضمت ہیں قرآن و حدیث میں غور فقر کے بغیر کوئی فتوہ کوئی نظریہ کوئی رائے نہ دی جائے اور اگر یہ سلسلہ جو اگر اس طرح کوئی قائم کرے گا تو وہ اپنی طرف سے ایک طریقہ سے اجتحاد کر رہا ہے اپنی رائے کو شامل کر رہا ہے ایک بات جو کہتے پیش نظر ہے جلی صاحب کے سامنے کہ اس کا نصر شریع پیش نظر رکھنا ہے اس کے برخلاق کوئی کام انجام نصر شریع کو پیش نظر رکھنا ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے حدیث نے کیا بیان کیا ہے اس پر اسرار بھی اس آیت میں دیئے گئے حکم کے منافی ہے اگر کوئی اسرار کرتا ہو نصر شریع کے برخلاف تو وہ اس آیت کے مزداق بن جائے گا مومن کی شان تو خدا رسول کے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اطاعت گزار بننا ہے مومن ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے نہیں رہنا ہے یعنی اللہ اور رسول اور امام کی رائے کے مقابل میں اپنی بات کو پیش نظر رکھے اور اس پر اڑا رہے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمیں اللہ اور رسول اور امام کی بات کو پیش نظر رکھنا ہے ایک بات جو میں نے کل کہی تھی اور آج جو ہے میں اس کو آگے بڑھا دوں کہ مومنین سے جب خطاب کیا ہے پرودگار نے تو اللہ اور رسول یہ دونوں ولی ہیں اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بے شک صرف وظف تمہارا ولی تمہارا سرپرست کون ہے اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو اہلِ ایمان میں سے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیا کرتے ہیں اور زکاة کس حالت میں دیتے ہیں رکوع کی حالت میں دیا کرتے ہیں تو اب ان باتوں کے پیش نظر ان صفات کے پیش نظر علی بھی ولی ہیں علی ولی ہیں رسول ولی ہیں اور اللہ ولی ہیں تو ولایت کا حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے ولی اور سرپرست اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا ہر لمحہ لمحہ کہنا مانا جاتا ہے اور یہ مقام وہ ہے جو مومنین کو متقین سے مربوط کرتا ہے لا تقدمو یہاں پر جو بیان کیا ہے نہیں ہے جس کو عمومیت حاصل ہے عمومیت مانے ہوتا ہے سب کو شامل کرنا پہلی بات ہے جلی صاحب کے سامنے پہلی بات ہے رسول اکرم سے پہلے گفتگو کو منع کیا گیا ہے یعنی جب تم ان کے سامنے بیٹھے ہو کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب کے لیے آگے نہ بڑھو عام طور پہ آج بھی جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب سے اگر کوئی سوال کرتا ہے عالم دین سے کوئی سوال کرتا ہے تو بھی عالم دین کچھ جواب دینے کے لیے آگے یعنی سوچ رہا ہے یا بیان کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہے جواب دینے کے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی قابلیت دکھاتے ہیں کہ دیکھئے ہم جو ہے گتے کی اس جواب کو جانتے ہیں تو اس زمانے میں منع کیا گیا ہے کہ رسول اور امام اور اللہ کے آگے کے میں چلو اگر رسول سے کسی نے سوال کیا ہے تو رسول کو جواب دینے کے لیے یعنی محلت دو یہ رسول جواب دیں اس کے بعد جہے تم جو ہے گتے کی کچھ کہنا ہو سوال کرنا ہو تو رسول سے پوچھ سکتے ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ رسول کے جواب دینے سے پہلے جہے تم بولنے لگو دوسری بات یہ ہے کہ قول ہو یا فیل ہو اس کو جو ہے کہ دیکھ کبھی مقدم نہ کرو جب تک کہ رسول تم کو حکم نہ دے نبی اگر کہتے ہیں کہ ہاں بولو تو بولنا چاہیے کرو تو کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ نبی نے کچھ کہا نہیں ہم جو ہے خود آگے بڑھنے لگے قول نبی اور فیل نبی پر اپنے اخوال اور اپنے اخوال کو مقدم نہ کرو اور نہ ہی اور نبی کے آگے کسی کو جانے دو یعنی یہ نہیں کہ جائے کہ دیکھیں نبی اگر بیٹھے ہو یا نبی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو تو ہم کسی کہیں تم بولو یہ بھی نہیں یعنی خود بھی نہ بولو اور نہ کسی کو جو ہے آگے بڑھنے دو ولایت ولایت اللہ ہے اور ولایت اللہ کے جب مسئلہ ہے تو مشیط و ارادہ وہی ہونا چاہیے جو مشیط مشیط پروردگار ہو وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءُ اللَّهِ اہلِ بیت کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ کے چاہت ہوتی ہے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اللہ کے مشیط ہوتی ہے تو عقیقت میں اگر واقعا ہم مومنین میں سے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہ مزدانک اگر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پیش نظر رکھنا ہے کہ جو اہلِ بیت نے ہمیں کر کے دکھایا ہے انہوں نے کبھی بھی مولاِ قنات کی سیرت دیکھ لیے زندگی دیکھ لیے یا اور اماموں کی سیرت اور زندگی دیکھ لیں کہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگیا کے نہیں چلے ہیں جیسے ہی شبِ حجرت نبی نے کہا ہے فوراً جو ہے علیم اس طرح رسول پر سو جاتے ہیں کوئی سوال الگ سے نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اعتاعتِ رسول اعتاعتِ خدا میں زندگی بسر کرنی ہے یا جنابِ ابو الفضل عباس کربلا کے میدان میں اگر حسین کہہ دیتے ہیں کہ خیمِ ہٹانا ہے تو وہ پھر سوال نہیں کہتے ہیں صرف مرضیِ مولا کو پیشنر رکھتے ہیں مرضیِ مولا کو پیشنر رکھتے ہوئے جنابِ عباس اس کام کو انجام دیتے ہیں جس میں مشیعت ہوتی ہے اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو زیارتوں میں جنابِ عباس کو خطاب کیا جاتا ہے جنابِ عباس کو سلام کیا جاتا ہے اور اس کو خطاب کیا جاتا ہے اس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے اعتاعت میں آپ نے زندگی بسر کیا تو انہوں نے عمل کرکہ میں بتایا ہے کہ قیفیتِ زندگی کیسی ہونے چاہیے زندگی کے حالات کیسے بننا چاہئے کیسے ہمیں عادت بھی زندگی کو طے کرنا ہے وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُومِنِينَ قرآن کہہ رہا ہے اللہ مومنین کا ولی ہے وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ اللہ متقیوں کا ولی ہے قرآن کہہ رہا ہے مومنین کا ولی اللہ متقین کا ولی اللہ تو ہمیں اللہ کو ولی ماننا ہے آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مومنین ہم اپنے کو بہت زیادہ مومن کہتے ہیں کہ ہم اہلِ ایمان میں سے ہیں لیکن در حقیقت ایمان کہ حقیقت کیا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے حرام کام کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا یوٹ بولنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا حرام خوری کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے آگے اور اللہ کے آگے جو ہے اپنی بات کو نہیں رکھنا ہے اپنے فعل کو نہیں رکھنا ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر دو تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے برا ابن معرور نبی کے زمانے کے ہیں نبی بیٹھے ہوئے تھے اور مولا اکانات تھے اور برا ابن معرور وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہودی ایک عورت گوشت لے کر آئی تھی اور اس نے نبی سے کہا کہ میں نے نظر کیا تھا کہ آپ جب کامیاب ہو کر آئیں گے تو میں جو ہے ایک گوشفن زبا کروں گی اور اس کے بعد آپ کے لئے گوشت بریان کر کے لے کر آؤں گی یعنی پکا کے گوشت لے کر آؤں گی اب ران پہلے زمانے میں جو ہے پوری پوری ران جے پکتی تھی جب نبی کے سامنے لے کر آئی تو مولا اکانات بیٹھے ہوئے ہیں اور برا ابن معرور بیٹھے ہوئے ہیں برا ابن معرور نے جو ہے فورا ہاتھ بڑھایا اور بڑھا کا جو ہے گوشت کو نوش کرنا شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا مولا اکانات نے کہا کہ رکو نبی نے ابھی جو ہے کچھ کھایا نہیں نبی نے ابھی شروع نہیں کیا آپ کیسے شروع ہو جا رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں آپ تو برا ابن معرور نے کہا کہ گوشت بہت ہے نبی ابھی کھا لیں گے مولا اکانات نے کہا کہ نہیں نبی کے آگے جو ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ آگے جو ہے قدم بڑھائے نبی نبی شروع نہیں کیا اور تم نے کھانا شروع کر دیا انہوں نے جہے اتنی بات کہی اور موں میں گوشت رکھا اور کھا لیا ادھا نبی نے جیسے جہے گوشت کو دیکھا ران کو دیکھا گوشت فن کی فورا جہے موجزے سے گوشت میں ایک آواز آئے گوشت بولنے لگا کہ یہ زہر آلود ہے اسے آپ نہ کھائیے اب جیسے ہی زہر آلود کہا آپ نہ کھائیے ادھا جہے برا ابن معرور کھا چکے تھے جیسے ہی جہے زہر نے اثر کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے یہیں پہ بات آتی ہے اس کے بعد بات آگئے ہے کہ یہودی عورت کو بلایا گیا تو اس کے بعد جہے یہودی عورت نے یہ بات کہی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ بادشاہ ہیں یا ایک نبی ہیں نبی ہوں گے تو موجزے سے آپ کو پتہ چل جائے گے زہر اس میں ہیں بہرحال وہ بات دوتری ہے لیکن جو مین بات آپ کے ساتھ نے بیان کرنے کا مقصد ہے ہمارے موضوع سے تو تعلق ہے وہ یہ کہ مولا اکراد نے منع کیا کہ نبی کے آگے آگے مت چلو چاہے کھانے کی بات آئے چاہے فیل کی بات آئے چاہے عمل کی بات آئے کوئی کام جو ہے بغیر نبی کی اجازت کے نہیں کرنا چاہیے انہوں نے جو ہے بغیر اجازت کے جو ہے کھانا کھایا تو اس دنیا سے چلے گئے اگر بغیر اجازت کے کوئی عمل انجام دے گا تو وہ آخرت میں اسے سزا ملے گی دنیا میں جہاں کہتے ہیں کہ پریشان رہے گا انسان تو اس واقعے سے اس بات کی طرف جہاں متوجہ کیا جا رہا ہے اور متوجہ ہم ہو رہے ہیں کہ ہمیں کام جو بھی کرنا ہے مرشیت و مرضی ہے پروردگار و اہلِ بیعت کی مشیت کو پیشنل رکھنا ہے اور اس بات کو جہاں پیشنل رکھا گیا ہے یعنی اس کا مطلب عیساء کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم تم نہ کرو اس میں جو اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے ہے دنیاوی امور ہے تو ٹھیک ہے آپ مشورہ دیجئے اگر اللہ کے لئے کوئی حکم ہے اگر رسول کے لئے کوئی حکم ہے تو اس میں جو ہے اللہ اور رسول کے حکم کے بعد ہی تمہیں کوئی حکم لگانا ہے بغیر اس کے حکم نہیں لگانا ہے لا تقولو خلاف الكتاب والسنہ کتاب والسنت کے بعد خلاف کوئی بات مت کہو شاید اسی لئے نبی نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا انی تارکن فیکم استقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلو بعدی ابدا یعنی میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں درمیان دو گران قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری کتاب ایک جو ہے کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت ہے میرے اہل بیت ہیں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے گمرا یہ شرط لگائی ہے نبی نے لن تدلو بعدی ابدا ہرگز ہرگز میرے بعد گمرا نہیں ہو گے لیکن شرط لگائی ہے ما ان تمسکتم بہما جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو آج ہمارا ہر عمل ہر فعل ہر قول اہل بیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور جب سے بات یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے خطاب ہیں تو ایمان کے حقیقت کیا ہے دیکھیں میں نے ایک بات ابھی کہی آپ ساتھ کہ مومن وہی ہوتا ہے جو ہلیت و حلال طلب ہوتا ہے حلال کاموں کے در جائے جائز کاموں کے در متوجہ ہوتا ہے اسی لیے مولا کائنات مولا کائنات نے جو ایمان کے بارے میں ایک حقیقت بیان کی ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے تو مولا نے کہا کہ دل میں یقین پیدا کرو زبان سے اقرار کرو آزا جوالے سے عمل کرو یہی ایمان ہے تو ایمان کے مراحل ہوتے ہیں دل میں یقین پیدا کرنا پہلا مرحلہ ہے اور بہت اہم مرحلہ ہے زبان سے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ ہم مومن ہیں زبان سے ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے لیکن دل میں یقین پیدا کرنا یہ اہمیت ہے اس کی اہم شئے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے زبان سے کوئی کہے اور جب زبان سے کوئی کہے تو نتیجے میں زبان سے کہنے کے بعد ہو سکتا ہے دل میں یقین نہ ہو جب دل میں یقین نہ ہو زبان سے کہے گا اسے منافق کہا جاتا ہے منافقت اسی کا نام ہے کہ دل میں تو یقین نہیں ہے زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تر حقیقت اللہ کو نہیں مانتا سورہ بقرہ میں منافقین کے سلسلے میں یہی کہا گیا فی قلوبہم مرزون ان کے دلوں میں مرز ہے مرز معنی ہوتا ہے نفاقی بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضًا اللہ ان کے مرز میں اضافہ کر دیتا ہے اضافہ کرنے کے مطلب بھی توانا ہے کہ اللہ اور بڑھا دیتا ہے نہیں منافقین جو اہلِ ایمان میں سے نہیں ہیں اللہ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیتا ہے جب ان کی حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنی بیماری نفاقی بیماری میں پڑے رہتے ہیں اور دھیرے دی بیماری بڑھتی جلے جاتی ہے اسی لیے ضرورت بعد جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے تو ڈاکٹر جو ہے اگر توجہ کرتا ہے تو بیماری کی دوا دے کر جو ہے بیماری ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اگر توجہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی جائیے ہم سے مطلب نہیں ہے تو نتیجے میں اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دوا نہ ملے تو نتیجے میں بیماری بڑھتی جلے یہی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ نفاقی بیماری اگر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کرنا شرط ہے خوف خدا مشیط پروردگار کے مطابق عمل کرنا ایمان دل میں یقین پیدا کرنا زبان سے اقرار کرنا آزا جوالی سے عمل کرنا یہی ایمان ہے اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رکھا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَلُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمْلُوا الصَّالِحَاتِ سورہ اصر میں باقعدہ قسم کھا کے پروردگار کر رہے وَالْآَاسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ اللَّهِ فِي خُدْ بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمْلُوا الصَّالِحَاتِ حقیقت ایمان پیش نظر رکھنا ہے عمل سالح انجان دینا ہے تب کہہ جا کے انسان کی ایمان کی جو حقیقت ہے وہ جاگر ہو سکتی ہے اِنَّمَا الْمَوْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک مومنین وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ذکر پروردگار ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں میں خوف تاری ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب ان کے اوپر آیاتِ الٰہیہ کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ذکر پروردگار کے نتیجے میں ہے اور تلاوت قرآن کے نتیجے میں ہے تلاوت قرآن جیسے سے انسان کرتا رہتا ہے ویسے ویسے جہے نور ایمان میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور یہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں جب توقل و بھروسے کے ساتھ جہے زندگی بسر ہوتی ہے تب کہیں جا کہ ایمان کی پخدگی پیدا ہوتی ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار ستون ہیں یعنی ایمان کو چار ستون میں تقسیم کیا گیا ہے یہ چار ستون کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک صبر نمبر دو یقین نمبر تین عدالت نمبر چار جہاد ایمان والے ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایواللذین آمنوا آمنوا باللہ یہ بھی خطاب ہے قرآن میں کہ ایمان والوں اللہ پر ایمان لے آؤ اس کا مطلب کیا ہے یعنی ایمان والوں سے کہا جانا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ یعنی تم ظاہری طور پر جو ایمان لے چکے ہو حقیقت میں ایمان لے آؤ تحقیقی مومن وہی ہو سکتا ہے جن کے اندر یہ چار ستون پائے جاتے ہو یہ چار چیزوں پر ڈیپنڈ ہے ایمان نمبر ایک صبر السبر و راسل ایمان ایمان کسر ہے صبر یقین کے منزلوں کو طے کرنا عدالت کے ساتھ زندگی بسر کرنا عدالت درمیانی راستہ نہ افرات ہونا چاہئے نہ تفرید ہونا چاہئے نہ زیاد روی ہونا چاہئے نہ کم روی ہونا چاہئے جب زیاد روی ہوتی ہے پیسے میں تو انسان کیا کرتا ہے فضول خرچی کرتا ہے جب پیسے میں جہاں کم روی ہوتی ہے تفرید ہوتی ہے تو کنجوزی ہوتی ہے درمیانی راستہ کہا گیا اختیار کرو نہ فضول خرچی اسلام برداشت کرتا ہے نہ بخل اور کنجوزی برداشت کرتا ہے اشرف الیمان ایامنو کا ناس رسول فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان فضیلت جس ایمان کی ہے شرافت جس ایمان کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس ایمان کی وجہ سے محفوظ رہے یعنی ایامنکا الناس یعنی جو ہے بہترین ایمان یہی ہے کہ وہ ایمان تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے یعنی تم سے لوگ جو ہیں محفوظ رہے امن و امان میں رہے حفاظت میں رہے جس طرح مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا مسلمان اسے کہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے ونہ جہے مولا نے ایک جملہ اور کہا حلیل ایمان اللہ الحب کیا ایمان حب کے علاوہ کچھ ہے محبت کے علاوہ کچھ ہے محبت ہی ایمان ہے لیکن محبت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے محبت جب انسان کرتا ہے تو محبوب کی بات مانتا ہے جب اللہ سے محبت ہے ان کنتم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ایمان حبیب قل ایمان حبیب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی اللہ نے بتایا کہ دیکھو محبت اللہ سے ہے اتباع رسول کی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو نبی کی اتباع کرو گے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا کیا کہنا اس شخص کا کہ اللہ اس سے محبت کرے محبوب پروردگار قرار پائے جب محبوب پروردگار قرار پائے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس کو ملتے چلے جائے گی جلدی صاحب کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے لوازم میں سے پانچ چیزیں ہیں حکم خدا پر تسلیم دیکھیں حکم خدا پر تسلیم ہونا شرط ہے پہلی بات خدا کے فیصلے پر راضی رضم قضاہی مولا نے فرمایا رضم قضاہی یعنی اللہ کی قضاوت پر اللہ کے حکم پر فیصلے پر راضی رہنا تمام کام کو خدا کے حوالے کر دینا تفویز حوالے کرنا خدا پر توقل اور پانچویں چیز ہے مسئیبت کے وقت صبر کرنا تو ایمان کے لوازم میں سے پانچ چیزیں بیان کی رضی نبی نے اگر کسی کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ مومن نہیں ہے ایمان اس کی پائے جاتا مومن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمسایہ محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے بخل ایمان دونوں ایک جہاں جمع نہیں ہو سکتے کنیوسی اور ایمان جو ہے ایک جہاں جمع نہیں ہو سکتے گنہگار مومن ہو ہی نہیں سکتا اور جو غیبت کرتا ہے اس کا ایمان اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر راہ کر دیتی ہے حسد بھی اسی طریقے سے ہے حسد کے ذریعے ایمان ختم ہو جاتا ہے جو بھی اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا وہ اپنے ایمان کو مضبوطی ہی نہیں کر سکتا جھوٹا انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا اور سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ایمان کے سلسلے میں آج گفتگو ایمان کی ختم کرنے کل انشاءاللہ جہاں تقویہ بارے میں کیونکہ انواتقاللہ جو اس آیت میں ہے کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں تقویہ کے بارے بیان کر جائے گا ایمان کی جو ایک جملہ ایمان کے بارے میں اور آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے اس کے بعد جائے گفتگو ختم ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اسی کو پیشنہ رکھتے ہوئے کہ ایک توقل ہے ایک تفویز ہے ایک تسلیم ہے ایک رضا ہے اور ایک صبر ہے اور اللہ کی راہ میں محبت کرنا ہے ایمان کی حقیقت بیان کر کیا جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں محبت کرو اللہ کی راہ میں دشمنی کرو بغض اگر پیدا کیا کسی سے تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی نمازی نہیں ہے شرابی ہے جھوٹا ہے تو کہ مولا امام محمد باقل اسلام اشارت فرماتے ہیں آمد صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد آسیف جہاں تھوڑی تشریح جہاں کل کروں گا جھوٹے انسان کے ساتھ رہنے کو منع کیا ہے بخیل جو ہے کنجوس اس سے ساتھ رہنے کے منع کیا ہے امام نے اور قطرہم جو کرتا ہے سلح رحم نہیں کرتا اس سے دور رہنے کے لئے منع کیا ہے اس کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو اور احمق جو بے خوف ہے اس سے ہم نشینی نہ کرو اور فاسق و فاجد جو ہے اس کے ساتھ نہ رہو یہ پانچ افراد ایسے ہیں جن کے ساتھ نہ رہنے کا حکم دیا ہے یہ مولا نے اور اللہ کی راہ میں ہی بغض ہے اللہ ہی کے راہ میں دوستی ہے اور اللہ ہی کے لیے منع کرو اگر کسی کو تم انکار کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے تو دیکھو اللہ اگر انکار کرتا ہے تو انکار کرو اگر اللہ چاہتا ہے تو تم چاہو تو عزیزوں مومن جو حقیقت میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے تو اس میں ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ حقیقی جب مومن بن جائیں تو اللہ کے خطاب ہمارے لیے قرار پائے گا یا ایوہ اللہزین آمنون جہاں جہاں پہ ہوتا تھا وہاں وہاں پہ ہمارے آپ کے چوتے امام لبیک کہتے ہیں نظر آتے تھے لبیک 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 تو ہمیں بھی جہے حقیقی مومن بننا ہے تاکہ ہم واقعا اس خطاب کے واقعا مزداغ بن سکیں آئیے ملکے دعا کرتے ہیں پروڑگار بحق زہرہ وابیہ وابعلہ وابنیا ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروڑگائے اس ماہ مبارک رمضان میں برکت کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے پروڑگار قرضدار کے قلق ادا فرما بیماروں کو شفائی نائے فرما مابود محبان اعلی بیش شیعہ نے دکر را جہاں پہ بہن ان کے عزت و جان و مال کے حفاظت فرما پروڑگار ہمیں امام کے آوان و انسال میں شمار فرما امام کے ظہر میں تاجل فرما وآخر دعوانا لین الحمدللہ رب العلمین اللہم نسانی اللہ محمد وآل محمد